ابھی ہم دیکھنے والے ہیں جو آج ایسٹیٹ کا پیپر ہوا ہے ٹی جی ٹی کا اس کا کومن سیکشن رہتا ہے جو اس کی آنسر کی دیکھنے والے اس کے بعد ہندی اور انگلیس کی بنائیں گے اگر چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آگے جو پریکشہ ہونی ہے آپ کی گرام سچیو کی سٹاپ سیلیکشن کمیشن آپ کی سٹاپ نرس وغیرہ کی ان کے لئے بھی پریویس یار اور موک ٹیسٹ ہے وہ لکھے آئے ہیں اگر وہ نہیں دیکھیں آپ نے تو وہ دیکھ لیجئے پہلا کیشن ہے میت کا ہے اپٹیٹوڈ ریزننگ ایبیلیٹی اور آویرننس ہے تیس میٹر لمبے ترنطال کے ایک سیرے پر پانی کی گھرائی جیرو پائنٹ ایٹ میٹر ہے اور دوسرے سیرے پر ٹو پائنٹ فور میٹر ہے ترنطال کے لمبائی کے اندیش اور دو آدار کارٹ پری چھید کا اکچھے ترپل کے آگا تو 18 میٹر سکوئر ہوگا یہ جو کوڈ لے رکھا ہم نے ڈی کوڈ ہے تو آپ اپنے نشارے کیشن کے ساتھ ہیں میچ کر سکتے ہیں اس کا پہلا اوپشن ٹھیک رہے گا امیت ہے پرکاس کے پشم میں ہے اور سمیت کے اتر میں ہے ترون سمیت کے پورو کی اور ہے ترون امیت کے شندر میں کس دشا میں ہے تو یہ رہے گا ساؤتھ ہیسٹ دیکشن پورو کی دشا میں رہنے والا ہے جو ترون امیت کے شندر میں کامان بتائیں تو 84 ڈگری ہے یہ اوپشن نمبر 3 ہے اس کا رائٹ آنسر رہے گا اے ایکس کا پتا ہے بی وائی کی ماتا ہے ایکس اور جیڈ کا بہن بہن وائی ہے نیمن میں سے کون سا قدن ہے ستہ ہوگا تو اب یہ دیکھ لیجئے کی وائی کا ہمیں جنڈر نہیں دے رکھا اس میں کہیں پہ بھی کی وائی میل ہے یا فی میل ہے وائی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رکھا یہ کہہ رکھا کی وائی ایکس اور جیڈ وائی کی بہن ہے اور بی وائی کی ماتا ہے تو اوپشن نمبر 3 ہے ستہ نہیں ہے وائی اے کا پتر نہیں ہے اس کا ہمیں کمپلیٹ ڈاؤٹ ہے کہ بھی یہ پتر ہے پتری ابھی نہیں بتائیں گا بتا نہیں رکھا اس میں بارہ پروس ایک کاریے کو پونٹ کرنے میں 18 دن لیتے ہیں جبکہ بارہ شتریہ اسی کاریے کے 3 بٹے 4 بار کو 18 دن میں ہیں پورا کرتی ہیں اسی کاریے کو 10 پروس 8 شتریہ 7 ساتھ کاریے کرنے میں کتنے دنوں میں پورا کریں گی تو ایک محلہ کا یا ایک پروس کا اس میں محلہوں کو پروسوں کے ساتھ ہے تلنا کر کے ہے نکال لیں گے اس میں جو آنسر آئے گا 16 13 دن ہے 16 13 دن میں ہیں یہ کام ہے کمپلیٹ کیا جائے گا آگے ہے پانچ ویکتیوں پی کیو آر ایس ٹی ٹی آر اور ایس سے چھوٹا کیو ٹی جتنا لمبا نہیں ہے لیکن ایک ویکتی سے لمبا ہے سب سے لمبا کون ہے تو یہ کیا ہے کیا کہہ رہا ہے اس میں ٹی آر سے اس میں نکال لیں گے ٹی کس سے چھوٹا ہے اس طرح لیں گے کیو ٹی جتنا لمبا نہیں ہے مطلب چھوٹا ہے اس سے لیکن ایک ویکتی سے لمبا ہے تو یہاں پہ ایکس وائی جو بھی آئے گا وہ لکھ لیں گے ہم اور آر ایک ویکتی سے ہے چھوٹا ہے تو ان میں سے جو بتانا ہے سب سے لمبا کون ہے تو وہ جو انصر رہنے والا وہ رہے گا سب سے لمبائن میں سے ایس رہے گا اپسن نمبر سی نیمن نے وانڈ سرینی کا جو لپت پد ہے اے سی زیڈ جی اے چائی اس میں یہاں پہ بی گیپ دے دیا اور دو آگے آگے پھر یہاں پہ ای 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 ایف کا گیپ دے دیا اور پھر آگے آپ کے تین کا گیپ آ جائے گا تو یہاں پہ آنسر آئے گا این ایم این او پی اپسن نمبر تین تین سنکھائیں دو انوپات تین او پات چار کے انوپات میں ہیں انوپات میں ہے تو ان کے گھنوں کا یوگ سہتیس جار نو سستاؤں ہے تو سنکھائیں کونسی ہوگی تو چود ہے ایکیس اور اٹھائیس ہے اپسن نمبر ایک ہے یہ رائٹ آنسر رہے گا یدی پی اینڈ کیو پری میں سنکھائیں ہیں تو دھا کیو تھری پلس میں روٹ فائی اپون تھری مائنس میں روٹ پی پلس میں کیو روٹ فائی ریشنلائزیشن کر کے جو آنسر رہے گا اپسن نمبر تین پی کی ویلو سیون بائی ٹو اور کیو کی ویلو تھری بائی ٹو ہے یہ رائٹ آنسر رہے گا اپسن نمبر تین نیمن نے شرینی ورگ جو ورنڈ شرینی ماغلہ پت بتانا ڈی ایچ ایل پی ایٹ پی ٹی ایک سے بی وائی ایف جو ہے جے اس میں چار چار کا ڈیفرینس ہے تو آگے آئے گا این آر وی ایک آئے گا این آر وی اپسن نمبر تین ایک ویکتی پورو کی اور ایک کلمٹر چلتا ہے پھر وہ اڈیکشن دشاہ میں مڑ کر پانچ کلمٹر چلتا ہے پھر وہ پورو دشاہ میں مڑ کر دو کلمٹر چلتا ہے اس کے بعد وہ اتر دشاہ میں مڑ کر نو کلمٹر چلتا ہے وہ ہے پرارمبک دوری سے کتنا ہے پانچ کلمٹر ہے یہ رائٹ اینگل ٹرینگر کے حساب سے آ جائے گا تین چار تو اس کی حساب سے پانچ آئے گا ایک ویکتی میں انیل بائیں چھوڑ سے سول وستان پر ہے اور دائیں چھوڑ سے اٹھار وستان پر ہے گوپال انیل سے دائیں اور گیر وستان بطبہ وکاس سے دائیں چھوڑ سے اس میں کل وقتی ہیں کتنے ہوں گے تو اپسن نمبر ایک ہے اکتالیس اس میں جو ہے سٹینڈنگ ہوں گے اس پنگتیم آدمی یدی پی ایکس کے ٹو کی پاور ایکس دے رکھی اس گل ٹو پاور کی پاور وائی دے رکھی یہ نکالنا ہمیں ایکس کی ویلو نکالنے یہاں پر کیا آئے گی ون اپون میں ٹو ایکس پلس میں ون اپون میں فور وائی پلس میں ون اپون میں فور زیڈ اس گل ٹو فور کے برابر دیا تو اس میں جو آنسر رہے گا اپسن نمبر ایک سیون بائی سکسٹین رہے گا ایف ڈرائیور بارہ ہے یہ پیڈسٹیرین بیس ایکسیڈنٹ کیا ہوگا ایکسیڈنٹ سولا تو کار کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں چھے ایکسر چھے کا ڈبل کر دیا بارہ اور پیڈسٹیرین میں دس ہے تو دس کا اولٹاب ہو گیا اور ایکسیڈنٹ میں آٹھ ہے تو آٹھ کا ڈبل سول ہے کار میں تین ہے تو تین کا ڈبل چھے ہو جائے گا پندرہ ویکتیوں کے ایک سموں میں سات ہندی پڑھتے ہیں آٹھ ہنگریجی پڑھتے ہیں اور تین کوئی بھی بہتانے پڑھتے ہیں تو ویکتی ہندی اور انگریجی دونوں کون سے کتنے پڑھتے ہیں تو تین ہے تین ویکتی ہیں پڑھتے ہیں اسی کلومیٹرے ایک ریل گارڈی پر تھم ساٹھ کلومیٹرے چلتی ہے چالیس کلومیٹر پڑھتی گھنٹا اور شے سے بیس کلومیٹر پڑھتی گھنٹا گتی سے زلتی شمپون یادرہ ہے 32 کلومیٹر ہے جو ایوریج ہے ایوریج سپیڈ آئے جائے گی 32 کلومیٹر ہے جو اس کی سپیڈ آئے گی شرینی کا غلط پد بتانا ہے پانچ تیرہ ان میں سے جو گلت ہے تریشٹ ہے تو اس میں سوری تریشٹ نے فائیو ہے اپس نمبر ایک اس میں کیسے کر رکھا اس نے چھے گناہ میں نو چمون چمون پلس میں ایک کر دیا پانچ ہو گیا پھر اس کے بعد ہے پچپن ہے پانچ گناہ میں پانچ پچیس پچیس میں ایک زور دیا چھبیس آ گیا اور چھے دونی بارہ بارہ پلس میں ایک تیرہ تیرہ تین ہے ایک گناہ میں تین پلس میں ایک تو پانچ نہیں آئے گا یہاں پہ چار آئے گا تو اپس نمبر ایک ہے جو پانچ ہے یہ غلط ہے ایک ویپاری ایک وستو کو چوبیس روپے بیزتا تھا اس کا پرتیسط لاب کماتا تھا وستو آلاغت مول ہے بیس روپے آئے گا ایک گولے کی تریجہ دھگنی ہونے پر اس کے آئے تین میں کتنے پرتیسط وردی ہوتی ہے ساتھ سو پرسنٹ کی وردیس میں ہوئے گی یدی ایک نیسی دراسی تین پرتیسط ہے ورسک بیاز در پر دو ورسو اچکری ورد بیاز ہے ایک سو ایک پینٹ پانچ روپے تو اسی کا سمان ہے سرال بیاز کی حوکت سو روپے ہے بیاز رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو زیادہ ہیں تو اپنے آپ ہی کٹ جائے گا سادان بیاز ہے زیادہ نہیں ہوگا تو اوپر والے سے ایلیمنیشن سے بھی آپ کر سکتے تھے پراشن بوانی امبا مندیر کہاں پہ ہے امبالا میں ہے امبالا ایر سٹل لے شیوہ سروات کی حسار حسار سے جنوری دوزار بیس میں دولکت میں سے کون سی نگر پالی کاؤں کو نگر پریشد شدر پر قرومانی جو پدونیت ہے جو اس کا لیول ہے پر آدھیا ریز کر دیا ججر ہے ججر کی آدھا منٹی اگر وال کے بارے میں بتانے منٹی اگر وال بھارت کی ہریانہ نواشی ہے اور بھارتی وینوی شہنہ میں کیا ہے سکوائٹ کمانڈر ہیں لیڈر ہیں اور سیوہ میڈل پرابط کرنے والی پہلی میں دونوں صحیح ہیں اس میں اپسن نمبر چار رائٹ آنسر ہوگا دونوں صحیح ہیں اصوک کے ٹوبرا کا بھی لیکھ مول پرابطی امبالا جلے امبالا ڈسٹک اپسن نمبر ایک رہے گا ہریانہ میں کہاں نگر گروگرام سوہنا میں ہے نگر اس میں سیٹی فوریسٹ ہے ڈولپ کیا جا رہا ہے نیملی خدمی سے ایفٹ کے بارے میں اپسن نمبر چار رہے گا مہندر کے ڈزلے سے بہنے والی ندیوں کو پہچاننا ہے تو دوہن اور سرسوتی ندی ہے اس کو کسوٹی بھی بولتے ہیں تو میرے حساب سے اس میں اپسن نمبر دو ہے یہ رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر دو جزر کا نواب کون تھا اپرائیجنگ آف ایٹین فیفٹی سیون تو عبدالرحمان کھان ہے یہ ان کو اٹھارس اٹھاؤن میں پھر فاسی بھی دے دی اور یہاں سائیتہ کادمی کے دیکس کون ہے تو دیکس ہے شریف منوہر لال کٹر شیوام مکہ منتری ہے